ایک بار جمعہ کی نماز سے قبل میں ایک بابا جی کے پاس بیٹھا تھا اور اس پیکر پہ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے وہ بابا جی کافی دیر خاموشی سے مولانا کی تقریر کو توجہ سے سنتے رہے پھر اچانک مجھ سے مخاطب ہوئے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ مولانا جو لوگوں کو خدا سے ڈرا رہی ہیں وہ دوزخ کی سزاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور بڑے بڑے سامپوں اور دہکتی آگ کا ذکر کر رہے ہیں کیا یہ مسجد میں آئین لوگوں کو یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بابا جی اس میں بھگانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگوں کو شاید اس لئے خوف دل آ رہے ہیں کہ وہ برے کاموں سے اشتناب کریں بابا جی کہنے لگے کہ کیا مسجد میں لوگ خدا کی ڈر سے نہیں آتے اور کیا وہ برے کاموں سے اشتناب خدا کی محبت میں نہیں کر سکتے اب میں انہیں کیا جواب دیتا؟ وہ کہنے لگے کاکا ایک خدا جو انسان سے سات ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے جس مٹی کے پتلے کو اس نے بہترین ساخت پر بنایا ہے کیا وہ سات ماہوں کا پیار ایک طرف رکھ کر انہیں دہکتی آگ میں پھینکے گا؟ پتر ماہ تھا ایک ماہ نہیں ہوں دی اب ان بابا جی کا فلسفہ تھا جو خدا تعالی کی محبت کو سب چیزوں پر ترجیح دے رہے تھے محبت کے اپنے درجات اور رنگ ہوتے ہیں میں زیادہ تو اس بارے میں نہیں جانتا کیونکہ مجھے تو دنیا سے ہی محبت رہی اور میں دنیاوی معاملات کو حل کر کے آسودہ زندگی کی محبت میں ہی سرشار رہا لیکن بابے کہتے ہیں کہ محبت کی منازل تیہ کر کے ہی ہم اپنی روح تک پہنچ سکتے ہیں اور روح تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ وقت اپنے آپ کو دیں ایسا وقت جس میں ہم اپنے آپ سے ہم کلام ہو سکیں ہمارے بابا جی محبت کے معاملے پر بہت زور دیتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مسائل کا واحد اور آسان حل یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کی قلتیوں کو معاف کریں اور بہمی بھائی چارے کی وہ راہ اپنائیں جس کا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے حجرت کر کے مدینے میں دیا تھا